برا لگے تو آئندہ سابری مسجد میں مت بولانا لیکن میں کہتا ہوں جب سابری مسجد میں بیٹھے ہو تو سبر بھی ضروری ہے ہاں بھائی سبر ضروری ہے نا ہاں فتوہ سننا میرے دوستو دل کو ہلا دینے والا فتوہ ہے اور اتنے بڑے مفتی کا فتوہ ہے کہ کسی اور فتوے کا انکار کرو تو گنے گار ہوگا عبداللہ کے فتوے کا انکار کرو تو کافر ہو جائے گا کسی اور فتوے کا انکار کرو گے گنے گار ہوگا لیکن حضرت عبداللہ ابن مسجد کہ فتوے کا کو انکار کرے تو کافر ہوگا کیا فرمایا فرمایا فتوہ سننا فتوہ فرماتے ہیں کہ کسی مرد میں اگر اللہ نے طاقت دی ہو آنکھیں سلامت کان سلامت پاؤں سلامت ہاتھ سلامت جوانی اگر اللہ نے کسی مرد کو طاقت دی ہو پاور دیا ہو قدرت دی ہو وہ اندھا نہیں وہ لولا نہیں وہ لنگڑا نہیں وہ بہرا نہیں وہ گنگا نہیں بلکل طاقتور آدمی ہیں اور مسجد جا سکتا ہے بھئے نماز کا جب ازان ہو تو مسجد ازان ہو تو مسجد میں کسی کے طاقت دی ہے اللہ نے آنکھیں بھی ہے کان ہیں لاکھیں بھئے دیکھو اے ما شاء اللہ اللہ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے اللہ آپ کی تندورستی میں اور برکت عطا فرمائے تو حضرت عبداللہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے معذور لولا لگڑا نہیں ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے پھر بھی گھر میں نماز پڑتا عبداللہ ابن مسجد فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں منافق بن چکا ہے منافق سمجھتے ہو مومن نہیں منافق یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے دل سے خدا نے کلمہ چھین لیا ہے فتوہ سمجھ میں آیا میں نے کہا تھا دھڑکا دینے والا فتوہ ہے دل کو ہلا دینے والا فتوہ ہے کیا فتوہ دیا فتوہ دیا کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے سوچتا نماز ہی تو پڑتا نا بھئی فجر وہاں بھی ہوگی فجر گھر میں بھی ہوگی زہر وہاں بھی ہوگی زہر گھر میں بھی ہوگی سوچا کہ چلو زہر گھر میں پڑو حضرت عبداللہ ابنے مسجد فرماتے ہیں مومن نہیں رہا کیا بن گیا بھئی فتوہ سمجھ میں آیا اب میں آپ سے ایک بات پوچھو فتوہ کیا دیا مسجد میں نہیں گیا کہا نماز پڑھا کہا نماز پڑھا زور سے کہاو ہم لوگوں نے آج فجر کی نماز کہا پڑھی بہت سے جوان نہ مسجد میں تو جو گھر میں پڑتا مسجد نہیں جاتا عبداللہ ابنے مسجد جیسے مفتی کہتے وہ منافق ہو گیا تو جو پڑتا ہی نہیں کیا فتوہ دو گئے مجھے تو فتوہ دینے بھی ڈر لگتا فتوہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں میں نے اسی لئے پورا بیگراؤنڈ بنایا تھا باہر جا کے کوئی انکار مت کرنا حضرت عبداللہ ابنے مسجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ کہ مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھا تو منافق ہو گیا اور ہمارے جوان آج کی بات نہیں پندرہ پندرہ دین ہو گئے فجر کی نماز نہ مسجد میں نہ کیا فتوہ دیا جائے گا